بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں مانتی ہوں کہ زیادہ تر مذاہب صرف عقائد کا ایک مجموعہ ہے ہندو مذہب ایک عقیدہ ہے عیسائیت ایک عقیدہ ہے سب سے بڑے مذاہب جیسے اسلام یا ہندو یا عیسائیت ہیں ان کی تشکیل صدیوں پہلے ہوئی تھی اور اس سارے وقت کے دوران ان مذاہب میں بہت سی چیزیں شامل ہو چکی ہوں گی بہت سے نکل چکی ہوں گی اصل حالت پہ میرے خیال میں کوئی بھی مذہب باقی نہیں رہا ہوگا میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی پر عمل کرنے کے لیے قرآن یا ویدہ جیسی چند مذہبی کتابوں پر کیوں قائم رہنا پڑتا ہے ہم صرف مصبت اور منفی چیزیں کیوں نہیں لے سکتے منفی کو چھوڑ دو اور مصبت چیزیں اپناو مثال کے طور پر مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ قرآن کیا کہتا ہے یا ویدہ کیا کہتی ہے میرا یقین ہے کہ ایک مرد کو صرف ایک ہی شادی کرنی چاہیے اور ایک ہی بیوی رکھنی چاہیے مذہبی کتابیں جو بھی کہیں یہ میری مرضی ہونی چاہیے کہ میں اچھی باتوں پر عمل کروں اور بری چھوڑ دوں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہاں دو بڑے مذاہب کے درمیان مماثلت کا ذکر کیوں کر رہے ہیں ہم کیوں ان دونوں میں لکھی اچھی باتوں پر عمل نہیں کرتے ناظرین یہ بہتی لمبا سوال بہتی جذباتی لہجے میں ایک لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کیا وہ نام سے ہندو تھی مگر اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ سیکروریزم سے متاثر ہے اور کسی مذہب پر دل سے یقین نہیں رکھتی صرف اپنی سہولت کے لیے ہر وہ چیز ہر مذہب سے اٹھانا اور اس پر عمل کرنا چاہتی ہے جو اس کے لیے آسان ہو آپ اس لڑکی کا سوال سن لیجیے پھر آپ کو اس کا ہندی اور اردو میں ترجمہ کر کے پوری ویڈیو سمجھاتے دکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کے جذباتی سوال بہت ہی متعانت کے ساتھ سنا سوال کرنے پر لڑکی کی تعریف کی اور پھر اپنا جواب شروع کرتے ہوئے کہا کہ کون فیصلہ کرے گا کہ اچھا کیا ہے اور بھرا کیا ہے مثال کے طور پر امریکہ میں سکرٹ اور شارٹ پہن نام چیز ہے یورپی ممالک میں کوئی اس کو معیوب نہیں سمجھتا لیکن اگر چنائے میں آپ سکرٹ اور شارٹ پہن کر نکلیں تو لوگ آپ کو بد اخلاق کہیں گے بے شرم کہیں گے جو چیز یہاں معیوب نہیں سمجھی جاتی وہ امریکہ اور یورپ میں معیوب سمجھی جاتی ہے چند سال پہلے میں امریکہ گیا جہاں ایک شخص نے مجھے کہا تھا کہ ہندوستانی خواتین بہت غیر محذب ہوتی ہیں میں چونگ گیا کہ کیوں اس نے کہا کہ ہندوستانی عورتیں اس لیے غیر محذب ہوتی ہیں کیونکہ جب وہ ساڑی پہنتی ہیں تو اپنا پیٹ دکھاتی ہیں یہ چیز ایک امریکی کے نزدیک بے حیائی تھی اگر آپ عرب ممالک میں جائیں تو عورت کو گھورنا بے حیائی کہلائے گی بھارت میں خاتون کو دیکھنا برا نہیں سمجھا جاتا جب تک آپ اس کو چھون لیں مگر امریکہ اور یورپ سمیت مغربی ممالک میں عورت سے ہاتھ ملانا معیوب نہیں سمجھا جاتا یہ وہاں ایک قسم کی تہذیب ہے کچھ مغربی ممالک میں عورت کو گال پر بوسا دینا بھی تہذیب یافتہ ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے کچھ مغربی ممالک میں تو عورت اور مرد اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہیں کریں کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا کیونکہ یہ وہاں ایک معمول کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کے دلائل پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا ڈاکٹر زاکر نائگر نے بتایا کہ امریکہ کے ساحلوں پر ایک جہاز گزر رہا تھا اس میں سارا عملہ بغیر کپڑوں کے ساتھ چاہے ہواتین ہوں یا مرد ان کے نزدیک یہ معمول کی بات تھی اور ان لوگوں کا بھرپور استقبال کرنا وہاں تہذیب یافتہ ہونے کی نشانی سمجھا گیا تو فیصلہ کون کرے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا تو یہ فیصلہ کرنا خالق کا کام ہے ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بھی مصبت چیزیں ہیں ان سم پر عمل کرنا چاہیے تمام مذاہب میں سے بہترین چیزوں کو منتخب کریں تو میں نے یہی کیا ہے میں نے ویدوں میں سے مصبت چیزوں کو منتخب کیا لیکن جو مصبت ہے وہ آپ کے لئے مصبت نہیں ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ اسلام کے ایک اصول کی نشاندہ ہی کریں جو انسانیت کے خلاف ہو یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی لکھی باتوں پر آپ کو کچھ اختلاف ہو مگر اس چیز کے بھی انسانیت کے خلاف ہونے کی دلیل نہیں دی جا سکتی مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ مردوں کو ایک شادی سے زیادہ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یہ چیز انسانیت کے خلاف نہیں مگر آپ کو اس پر اختلاف ہے لیکن جب میں آپ کو دلائل دوں گا تو آپ بھی قائل ہو جائیں گی کہ یہ چیز صحیح ہے ویدہ کہتی ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں بائبل کہتی ہے اور قرآن کہتا ہے آپ ان سب پر یقین نہیں کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو اس کا منطق سے جواب دیتا ہوں ڈکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ فطرت کے اعتبار سے مرد اور عورت ایک ہی تناسب سے پیدا ہوتے ہیں یعنی دو لڑکے پیدا ہوئے تو دو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کسی بھی بچوں کے ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بچی جراسیم اور بیماریوں سے لڑکوں کے مقابلے میں بہتر طور پر لڑ سکتی ہے اس لئے چھوٹی عمر میں ہی مادہ کے مقابلے میں نر بچے زیادہ مرتے ہیں اس کے بعد بڑے ہوئے تو تمباکو نوشی شراب نوشی ٹریفک حادثات اور جنگوں میں بھی مرد ہی زیادہ مرتے ہیں تو آج دنیا میں عورت مردوں کے نسبت زیادہ ہیں صرف بھار جیسے تیسری دنیا کے ممالک میں خواتین کی آبادی مردوں سے کم ہے کیونکہ بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق پیٹ میں ہی بچی کا پتہ چل جانے پر ہر روز تین ہزار ماں باپ حمل گرا دیتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ارسال دس لاکھ بچیاں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی ہیں اگر آپ اس برائی پر عمل کو روکیں تو یہاں بھی عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ جائے گی اگر آپ اس برائی پر عمل کو روز تیسری دنیا کے لئے مردوں سے بڑھ جائے گی ڈکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ صرف امریکہ میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت اٹھتر لاکھ زیادہ ہے صرف جرمنی میں مردوں کی نسبت چالیس لاکھ خواتین زیادہ ہیں روس میں مردوں اور عورتوں کے تعداد کا فرق پچاس لاکھ ہے اور خدا جانے کہ دنیا بھر میں کتنے کروڑ خواتین مردوں کی نسبت زیادہ تعداد میں ہیں فرض کریں کہ میری بہن امریکہ میں رہتی ہے یا فرض کریں آپ کی بہن امریکہ میں رہتی ہے اور وہاں ہر مرد نے اپنے لیے عورت دھونڈ لی ہے پھر بھی اٹھتر لاکھ خواتین ایسی ہوں گی جن کو کبھی شہر نہیں ملے گا کیونکہ آپ کے مطابق ہر مرد کی ایک بیوی ہونی چاہیے ان کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں بچے گا کہ یا تو اس مرد سے شادی کر لیں جس کی پہلے سے بیوی ہے یا پھر پبلک پراپٹی بن جائیں امریکہ میں کیے گئے سروے کے مطابق عداد و شمار بتاتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی شادی سے پہلے ایک سے زیادہ جسمانی تعلقات بنتے ہیں اور داشتائیں تو کوئی ہوتی ہیں دس بیس تیس رکھ لیں کوئی کچھ نہیں کہتا جب کوئی عورت کسی کی داشتہ بنتی ہے وہ مرد اسے کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے اس کے پاس کوئی حقوق نہیں ہوتے مگر جب اسلامی حکمات کے مطابق دوسری شادی کی جاتی ہے تو دوسری بیوی کو بھی سارے حقوق ملتے ہیں دکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ کوئی بھی عورت عام حالات میں کسی دوسری عورت کے ساتھ شہر کو نہیں شیئر کر سکتی لیکن اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ایک چھوٹے سے نقصان کو ہونے دیا جائے تاکہ ایک بڑے نقصان کو روکا جا سکے اگر ایک نیک پرہزگار مسلمان خاتون ہے اور اس کو پتا ہے کہ دنیا بھر میں مردوں کی نسبت کروڑوں خواتین زیادہ ہیں تو وہ سوچتی ہے کہ اپنی مسلمان بہن کو پبلک پراپٹی بنانے سے بہتر ہے میں اپنے شہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دوں ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ